لیکن ہم نے سیلنگ کرنی ہے تو یہ سیلنگ کا پلان ہے یہاں پر نیچے منشن کیا ہوا ہے اس نے ریفلیکٹ سیلنگ پلان ڈیٹیل اینڈ نوٹس تو یہاں ہم نے سیلنگ جونس ہی ہے وہ ہم نے مارک کرنی ہے یہ کچھ ٹیکچر شو کیے ہوئے اس نے اور یہ ٹیکچر کے ساتھ یہاں پر اس نے نام بتایا ہوا ہے کہ یہ کون کون سی سیلنگ یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ساتھ اس نے ہائٹ بھی منشن کی ہوئے یہ دس فٹ پر ہے یہ بھی دس فٹ پر ہے اور یہ نیچے دیکھیں تو یہ نو فٹ پر ہے جہاں پر اس کی ہائٹ چینج ہوڑی ہوگی وہاں پر سو فٹ آئے گا ٹیک ہے اور وہ سو فٹ جونس ہے وہ ہم اس نے اگر کرو سیکشن دیا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں یہ اس نے کرو سیکشن دیا ہوا ہے ٹیک ہے تو اگر تو اس نے یہ کرو سیکشن نہ دیا ہوا تو تمہارا سو فٹ ایک فٹ کا آتا کیونکہ داس میں سے نوگ نکالیں گے ایک فٹ آئے گا لیکن یہاں پر کیونکہ اس نے اسے کوئی دیا ہوا ہے تو ہم ہر مجیر کریں گے یہ کتنا بنے گا تو اس کے مطابق اس کا صفیٹ آئے گا تو یہاں پر اس کا سکیل جو ان سے ہے وہ تین انچ اس اکل تیو ایک فٹ ہے تو ہم یہاں پر جائیں گے اور یہ سکیل سیٹ کر لیں گے اور یہاں پر اس کی دیمینشن لگا کر چیک کریں گے کہ یہ صفیٹ کتنا آ رہا ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں تو یہ صفیٹ ہے ایک فٹ دو انچ کا صفیٹ آ رہا ہے اب جس کا یہ سیکشن ہے ایک رو سیکشن اب یہ فور سیکشن ہے یہ فور سیکشن کس کا ہے یہ فور سیکشن اس کا ہے تو یہاں پر یہ سوفیٹ آیا گا اور جس سیکشن میں یہاں پر سوفیٹ نہیں دیا ہوا ہم وہاں پر سوفیٹ مارک نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کے مطابق پہلے سکیل کر لیتے ہیں جو اوپر والا سکیل ہے ہمارا ایک فٹ ایک ون بائی چار انچیز اکل تو ایک فٹ اور اب ہم اس کو نام دیں گے سب سے پہلے ہم یہ والی مارک کر لیتے ہیں چوبیس بائی چوبیس ہے پہلے ہم اس کا فولڈر بنا لیتے ہیں سیلنگ کا پھر میڈیا مارک کرتے ہیں اس کو نام دیتا ہوں یہی والا ٹونٹی فور بے ٹونٹی فور اور جہاں جہاں یہ والا ٹیکچر ہوگا وہاں وہاں ہم اس کو مارک کر لیں گے یہاں پر دیکھیں اس کا اگر ہم سیکشن دیکھیں سیکنڈ سیکشن تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس کا فاصلہ ہے یہاں پر اسپیس اس نے کھالی چھوڑی ہوئی ہے تو ہم جب اس کو سٹارٹ کریں گے تو ہم اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے سیکشن دیکھیں گے سیکشن دیکھیں گے سیکشن دیکھیں گے اس کا بارنک سی لنگ کون سی ہے گیپسن بورڈ والی ہے ہم اس کو یہی والے نام دیں گے یہاں پر اور جہاں جہاں یہ ٹیکچر ہوگا ہے وہاں وہاں ہم یہ مار کر دیں گے یہ صرف اتنے پورچن کے اوپڑا ہے یہ والا ہی ساب ہم نے ڈیٹرکٹ کرنا ہے لیکن یہ ہم سیکشن دیکھ کر پھر ہم اس کو سپٹرکٹ کریں گے میں اس کو ابھی سپٹرکٹ نہیں کر رہا تو پہلے سارا مار کر لوں گا میں پھر سپٹرکٹ کروں گا اس سے میں ٹruسی ہے ٹانیزی ہے ٹونی We pouvez باکھل چین ٹ马ان کیونکہ ٹالے ٹی ٹ ٹ موسیقا 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 ریٹ کلک کڑیں گے یہاں پہ ہم اس کو سپٹریکٹ کر دیں گے موسیقا موسیقا اس کے بعد ہم نے اس کو سبٹریکٹ کرنا ہے بھی اب جب ہم نے یہ حصہ یہاں پھر سبٹریکٹ کرنا ہے تو پہلے ہم اس کا کلو سیکشن دیکھیں اس کا کلو سیکشن کیا ہے؟ 3 ہے ٹھیک ہے تو اس کا کلو سیکشن 3 جو انسا ہے وہ یہ ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ کچھ پارٹ جو انسا ہے وہ یہ ہیڈن بھی ہے جو کہ اس کے اندر آ رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک بڑا پارٹ تو میں اس کو دوبارہ سکیل جو انسا ہے وہ یہاں سے کر لیتا ہوں یہ بڑا سکیل اور میں یہاں پر اس کی دیمنشن لگا کر چک کر لیتا ہوں یہ کتنا آ رہا ہے تو یہ تقریبہ پانچ انچ آ رہا ہے ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ پانچ انچ جون سے ہے وہ اس کے اندر ہم نے رکھنا ہے اس کے باقی والا حصہ جون سے ہم نے وہ ڈیٹکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو دوبارہ سکیل وہیں پر کرتا ہوں جو سکیل پہلے تھا اس کا یہ والا سکیل 1 by 4 inch is equal to 1 feet ٹھیک ہے؟ تو ہم میں پہلے یہاں پر دیمنشن مارک کروں گا ایک ٹھیک ہے?!? اسی طرح باقی جہاں پر یہ سیکشن دیئے ہوئے یہ والا اور یہ والا بلکل اسی طرح ہم یہاں پر دیمینشن مارک کریں گے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر یہاں پر سیکشن دیکھیں تو یہ 3 سیکشن شو کر رہا ہے اور سیکشن کے اندر ہم دیکھیں تو یہ اوپر یہ جبسم بورٹ ظاہر کر رہا ہے لیکن اس نے یہاں پر شو نہیں کی ہوئی یہاں پر بھی جبسم بورٹ یہاں پر لگائیں گے تو میں یہاں پر یہ پہلے دیمینشن مارک کر لیتا ہوں تو اس کے بعد جبسم بورٹ یہاں پر لگا دیتا ہوں اس کے بعد ڈیٹیکٹ کر لوں گا میں ہمارے پاس پوائنٹس آگئے ہیں یہاں پر پانچ پانچ انچ پر تو یہاں پر جپسن بورڈ میں نے مارک نہیں کی یہ جپسن بورڈ مارک کر لے تو اس کے بعد اکھٹھا ڈیٹرکٹ کرلوں گا سب کو ہم اس کو ڈیٹرکٹ کر دیں گے یہاں پر ٹھیکارٹیاہ موسیقا اب یہاں پر جو آئے گی وہ 10 فٹ والی آئے گی کیونکہ اس نے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے اس نے کہ یہ اس کے لئے ہے یہ وومن ریسٹ روم منز ان وومن ریسٹ روم کے لئے یہ 10 فٹ والی ہی آئے گی تو یہاں پر ہم 10 فٹ والی ہی لگائیں گے لیکن اس کا یہ سائز چینج ہوگا اس کا سائز یہاں پر لکھتے ہیں 48 by 96 لیکن اب یہاں پر جو اے سی ٹی سیلنگ آ رہی ہے اس کی ہائٹ چینج ہوگی اب یہ کلاس روم کے لئے پہلے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 24 by 48 لیکن پینلز یہ کلاس روم کے لئے ہے تو پہلے ہم کلاس روم دیکھ لیتے ہیں کلاس روم ہے کونسی تو یہ اس نے اوپر شو کیا ہوا اس والے پلین کے اندر کہ یہ کانفرنس روم ہے اور یہ کلاس روم ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جائیں گے کلاس روم یہ والی ہے یہاں پر یہ آجے گی اور یہاں پر یہ جونس کی آئی ہے چینج آئے گی جو کہ کانفرنس روم کے لئے ہے یہاں پر آئیں گے اور اب یہاں پر صوفیٹ آئے گا جو کہ صرف اس سیکشن میں شو کیا ہوا ہے تو ہم صوفیٹ صرف اس سیکشن میں لگائیں گے تو لینئر فٹ میں صوفیٹ آتا ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں صوفیٹ تو یہ ہماری سیلنگ بھی ہو گئی